ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر خارجہ بلاول گھٹو بھارت پہنچ گئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت جانا ثبوت ہے کہ پاکستان شنگائی تعاون تنظیم کو اہمیت دیتا ہے ایس سی او کی روپیت پاکستان کے لیے اہم ہے اپر قرم اور پارا چنان میں فائرنگ کے واقعات ایس سات ازا جابا حق پائرنگ کے واقعے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی جابا حق ٹیچرز کی لاشیں پارا چنان اسپتال منتقل کر دی گئی امران خان کی قافلے کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ آمد پیشی کے موقع پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ سیکیورٹی کے سخت انتظامات امران خان نے چیف جسٹس سے اظہار یک جہتی کے لیے احتجاج کی کال دے دی عالمی بینک پاکستان کو ریایت دینے کے لیے آئی ایم ایف سے درخواست کرے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سہلاب سے تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو ایک بڑے موشی چیلنج کا سامنا ہے کراچی میں منکی پاکس وائرس کا پہلا کیس رپورٹ محکمہ سہت سندھ کے مطابق مسقط سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی مسافر کو گزشتہ ایک ہفتے سے بخار بھی ہے جسے فوری طور پر قرمتینہ کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی Safe for sensitive skin Say no to bulky plastic jugs and bottles No more measuring and spilling Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic-free, biodegradable packaging Organic Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated کینیڈا امیگریشن کانسلٹین ویڈیل ان ستیڈی ورک پی ان پی ویڈا 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 وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارت پہنچ گئے ان کا کہنا تھا کہ میرا بھارت جانا یہ وحض پیغام ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اپنی ممبرشپ کو کتنا سیریس لیتا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارت پہنچ گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو بہت اہمیت دیتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر بھارت روانہ ہو گئے بلاول بھٹو زرداری کراچی سے خصوصی تیارے میں بھارتی شہر گوہ کے لیے روانہ ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تیارہ کراچی سے براہ راست گوہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کیا میڈے رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری دو روز تک بھارت میں قیام کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت روانگی سے قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس سی او وزیر خارجہ کانسل میں پاکستانی وقت کی نمائندگی کر رہا ہوں میرا بھارت جہنہ کے واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اپنی میبرشپ کو کتنا سیریس دیتا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں اس تنظیم میں شامل ممالک کے ساتھ بہمی روابط کا منتظر ہوں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ایسی وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتوں کا منتظر ہوں ان ملاقاتوں میں بہمی تعلقات خطے اور عالمی مسائل پر تبادہ خیال ہوگا ایسی او وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس آج سے بھارت کے شہر گوہ میں شروع ہوگا ایسی او کے رکن ممالک میں چین، پاکستان، بھارت، روز، قازکستان تاجکستان، کرغستان اور ازبکستان شامل ہیں گزشتہ روز بلاول بھٹو نے بھارت روانگی سے قبل مولانا فضل رحمان، سراج الحق، خالد مقبول صدیقی اور دیگر رحماؤں سے ٹیلپون ایک رابطہ کیا تھا ترجمان کے مطابق بلاول بھٹو نے بھارتی شہر گوہ میں ہونے والے ایسی او اجلاس میں شرکت پر مشاورت کی اور انہیں اعتماد میں لیا تھا پاکستان نے فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے بھارتی سیویل ایوییشن آتھارٹی سے رابطہ کیا تھا جس پر بھارت نے بلاول بھٹو زرداری کے تیارے کے گوہ جانے کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی پارہ چنال میں مختلف واقعات میں سرکاری اسکولوں کے آٹھ اساتذہ قتل کر دیے گئے اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی زلہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں پارہ چنال میں مختلف واقعات میں سرکاری اسکولوں کے آٹھ اساتذہ قتل کر دیے گئے اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی زلہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی اپر کرم میں ہائی اسکول میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ کے واقعے کے بعد اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے شروزان روڈ پر چلتی گاڑی پر فائرنگ کر کے ایک ٹیچر کو قتل کیا جبکہ واقعے کے بعد تری مینگل ہائی سکول کے اندر اسٹاف روم میں فائرنگ سے سات اصاتذہ جاب حق ہو گئے۔ فائرنگ کا نشانہ بنائے گئے تمام ٹیچر امتحانی ڈیوٹی پر تھے اس سے قبل آج پارا چنان میں چلتی گاڑی پر فائرنگ کر کے ایک ٹیچر کو قتل کیا گیا تھا۔ چلتی گاڑی پر فائرنگ کر کے قتل کیے گئے استاد کا تعلق بھی تری مینگل ہائی سکول سے تھا۔ ٹیچر محمد شریف کو شروزان روڈ پر فائرنگ کا نشانہ بنائے گیا۔ ٹیچرز کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے جب حق ٹیچرز کی لاشیں پارا چنان اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ آٹھ اساتذہ کے قتل کے بعد کو ہارٹ بورٹ کے زیرے احتمام جاری میٹرک کے امتحانات ملتوی کر دی گئے ہیں۔ سادہ ملکت نے اپر کرم اور پارا چنان میں آٹھ اساتذہ کے قتل کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ علم دشمنوں کی جانب سے اساتذہ پر حملہ قابل مضمت ہے۔ امید ہے کہ ملزمان کو جل قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد روانگی کے وقت اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ چار چیزوں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے طلب کیا ہے میرے پاؤں پر سوجن ہے اس کے باوجود جا رہا ہوں۔ مزید احوال اس سپورٹ میں۔ عدالت آلیہ اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے چیرمن کو دہشتگردی کے ساتھ مقدمات میں دس دن کی حفاظتی زمانت دے دی اور انہیں دس دن کے اندر انصداد دہشتگردی کی عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آم فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موقع کے خلاف ایک سو چالیس مقدمات درج ہیں۔ ہم نے تمام مقدمات میں زمانت کی درخواست کی ہے جو ہمارے علم میں تھے۔ چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اگر آپ طبی بنیادوں پر استثناء چاہتے ہیں تو سرکاری اسپتال کا میڈیکل سرچیفیکیٹ لگائیں۔ عمران خان کے وکیل نے دونوں عدالتی مقدمات کی سمات نچلی عدالت میں منتقی تک ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک مقدمہ قتل کی خواہش اور دوسرا مقدمہ بغاوت سے متعلق ہے۔ موسیم لیگ نون کے رحمہ اور رکن قومی اسیم لی محسن شاہ نواز رانجھا نے عمران خان کے خلاف قتل کی کوشش کا مقدمہ درج کر آیا تھا۔ انہوں نے رماغ سیئے کہ پہلے ہم اعتراض دور کرتے ہیں جس کے بعد عدالت نے ریجسٹرار آفیس کو درخواست کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ اس نام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو نو مائید کو سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ وفاق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط سیلاف سے قبل تیہ ہوئی تھی۔ سیلاف کے بعد پاکستان ان میں سے کچھ شرائط پر عمل درامت نہیں کر سکتا۔ مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وفاق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط سیلاف سے قبل تیہ ہوئی تھی۔ سیلاف کے بعد پاکستان ان میں سے کچھ شرائط پر عمل درامت نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی ادم موجودگی سے غیر یقینی صورتحال بڑھی ہے۔ عالمی بینک کی نائب صدر آئی ایم ایف سے پاکستان کو ریایت دینے کی درخواست کریں۔ عالمی بینک کی یومن کیپٹل ریویو ریسرچ رپورٹ کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو ایک بڑے معاشی چیلنج کا سامنا ہے۔ سیلاف سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ پاکستان کے دور پر موجود عالمی بینک کی نائب صدر واپسی پر آئی ایم ایف سے پاکستان کو ریایت دینے کی درخواست کریں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اسٹرکچرل ادم توازن کا شکار ہے۔ پاکستان کو درمیانی آمدن والے ممالک میں شامل ہونا چاہیے تھا مگر ہمارا انفرا اسٹرکچرل غریب ترین ممالک کی طرح ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے عالمی بہران سامنے آیا۔ ملک میں توانائے کی قیمت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کی نائب صدر ممتہ مورتی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ میری والدہ کراچی میں رہی انہوں نے مجھے پاکستان کے بارے میں بتایا۔ پاکستان کو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کو مال مشکلات درپیش ہیں۔ پاکستان مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ محکمہ سہی سندھ کے مطابق گزشتہ روز مسکت سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکست کی تذدیق ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس سپورٹ میں۔ محکمہ سہی سندھ کے مطابق گزشتہ روز مسکت سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکست کی تذدیق ہو گئی ہے۔ صوبائی محکمہ سہی نے بتایا تھا کہ علامات ظاہر ہونے کے سبب مسافر کو فوری قرنٹینہ کر کے خون کے نمونے لیپ ٹیسٹ کے لیے بھیج دیئے۔ ان کے مطابق گزشتہ پانچ روز سے مسافر کے چہرے پیچ اور نشتے دھر پر سرخی مائل دھبے ہیں۔ محکمہ سہیت کے مطابق مسافر کو گزشتہ ایک ہفتے سے بخار بھی ہے تاہم اسے فوری طور پر قرنٹینہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں کراچی میں منکی پاکست کے چار سے زائد مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جن کی لائب ریپورٹس میں منکی پاکست کی تذدیق نہیں ہوئی کی۔ محکمہ سہیت کا بتانا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی میں چار افراد کے منکی پاکست سے مطالق ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین افراد میں منکی پاکست کے شواہد نہیں ملے۔ البتہ مسقط سے آنے والے مسافر میں منکی پاکست کی تذدیق ہوئی جسے علاج کے لیے جنہ اسپطال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی۔ ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے۔ کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ۔ اب میں نے ان کے پیچھے جانے گا۔ اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا۔ امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹس کر رکھی ہے وہاں۔ دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز۔ بوشہ خان سارا آرہ سنہ کادی کاؤک فارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان